نمشکار میں ترون میں ڈاکٹر پنکے جانن ایک سینئر فیزیشن اور کرٹیکل کیئر سپیشلسٹ ہوں آج میں بات کروں گا ایک اس پرشن کے بارے میں جو آپ کے میرے سب کے دماغ میں بار بار آ رہا ہے پچھلے کچھ سمیسے افکارس کورونا کے بارے میں ہی کیا مجھے کورونا ہوا ہے یا ہو چکا ہے دیکھیں ایک کٹیگری ہے میجر کٹیگری کورونا پیشنٹس کی جن کو ہم لوگ اسیمٹومیٹک کیلئیر بولتے ہیں یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کے پہ کورونا کا سنکرمن ہوا ہے لیکن ان میں لکشن نہیں آئے ہیں اور یہ آلموسٹ اگر ہم آئی سی ای ایم آر یعنی انڈین کاؤنسل اور میڈکل ریسارٹ اور پارہ سرکار کی ایڈوائزری دیکھیں ان کی جانکاری دیکھیں تو لگتا 60 سے 80% لوگوں کو یا تو کوئی لکشن نہیں آئیں گے یا بہت مائلڈ لکشن آئیں گے اس کے علاوہ ان میں بہت سارے ایسے مریض بھی ہو سکتے ہیں جو پری سیمٹومیٹک ہیں ان کو انفیکشن آنے والا ہے لیکن ابھی وہ آرام سے بھوم رہے ہیں ایک کٹیگری ان مریضوں کی بھی ہے جن میں وہ کلاسیکل سیمٹمز نہیں آتے ہیں آپ جانتے ہیں جنرل ہم کورونا کے بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تیج بخار یا گلے میں درد یا سانس لینے میں دیکھ کر یہ سوکی خانسی لیکن کافی سیگنیفیکنٹ لوگ ایسے ہیں نمبر او پیپل ہیں جن کو یہ کلاسیکل سیمٹمز ہی نہیں ہیں ایسے مریض پائے گئے ہیں جنہیں صرف سردرد ہوا ہے ایسے پیشنٹ پائے گئے ہیں لگتا 20% پیشنٹ میں لوز موشن ہو جاتے ہیں دست رکھ جاتے ہیں مریضوں کی سومنے کی شکتی چلی جاتی ہے کافی سیگنیفیکنٹ لوگوں میں سوادانہ بند بھی ہو سکتا ہے یہ ایک لکشن ہے کہ اتنی کمزوری فیل ہوتی ہے کہ بیٹھے سے کھڑے ہونے کا ہی من نہیں کرتا شریر دکھتا ہے تو دیز آر آل سیمٹمز جو کلاسیکل سیمٹم نہیں ہیں کورونا کے لیکن یہ کورونا ہو سکتے ہیں اب اس کا کیا مہتف ہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے مجھے کورونا کے لکشن نہیں آئے لیکن میں انفیکشن مجھے ہو سکتا ہے آئے مائٹ کی کیریئر دیکھیں اس میں اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بیمار نہیں پڑے جاتا آپ کو اسپطال نہیں جانا پڑا آپ کی مرکتیو نہیں ہوئی اور آپ جس کو ہرڈ ایمیونٹی ہم میڈیکل باشا میں کہتے ہیں ہماری باشا میں کہ آپ جب لگ باک ستر سے اچھے پرکشت ساری ہماری جنسنکھیا انوال ہو جائے گی اس کے بعد ہم میں یہ سروب کے اگنسٹ ایمیونٹی آ جائے گی تو آپ ہرڈ ایمیونٹی میں کوئی کانٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں لیکن مینٹیس ایڈوانٹیج جا ہے آپ اس سنکرمان کو سب دور کھیلا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو جب سبح مارنگ وارک بے میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے سمارٹ لی بینا ماسک کی گھومتے ہیں دیکھئے this is not smartness جب بھی باہر جنسنکھوں باہر باہر کہہ رہے ہیں یہ ماسک لگا کے گھومی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوویڈ ہو یا ہو سکتا ہے کہ جو سامنے سی وقتی آ رہا ہے اس کو کوویڈ ہو لیکن کوئی لکشن نہ ہو اس کو پتہ ہی نہ چلے آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ دوسرے لوگوں میں پھیلا لیں یا آپ لے آئیں so this is very very important اور اسی لیے ہم اس انٹومیٹک کریئر کو سب سے important population مانتے ہیں سب جس کو infection ہو گیا test positive آ گیا اس کی تو ہمیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے لیکن جس کے positive ہی نہیں آیا وہ وہ لوگ ہیں جو چپ چاپ society میں اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں so please be very cautious always wear a mask whenever you go out take care of yourself take care of your family take care of the society and take care of this nation thank you